اسلام علیکم میں ہوں فیصل علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مسجد اکسا کے حوالے سے پاکستان سے بھی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں اور پاکستان نے سرکاری سطح پر باقاعدہ طور پر اسرائیل کے بڑھتے ہوئے جارہانہ آزائم بالخصوص جو اس وقت ویسپینک اور جرشلم جو شہر ہے اس میں فلسطینیوں کے ساتھ اس وقت دشتہ تین سے چار روز کے دوران جو ہوا ہے بڑے پیمانے پر پاکستان کی جائم سے اس کی مضمت آئی ہے مسلم عبما کے کچھ دیگر ممالک جس میں بلخصوص جارڈن جو مسجد اکسا کا کسٹروڈین ہے یعنی اس کی انتظامات مسجد اکسا کے جو ہیں وہ جارڈن کے پاس ہے اس کی جائم سے بڑا رد عمل آیا اور پھر پاکستان وہ ملک ہے جس نے کھل کر اسرائیلی مظالم کی سخت الفاظ میں مضمت کیا تمام تر معاملہ تفصیل سے آپ کو بتائیں گے آگے پڑھنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کریں اور بل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہ سکیں اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگا کریں گزشتہ ویڈیوز میں بھی ہم آپ کو بتاتے آئے ہیں کہ اس وقت جو مقبوضہ یروشلم ہے وہاں پر آلات کچھ اچھے نہیں ہیں بالخصوص جو علاقے مسلمانوں کے زیر استعمال ہیں وہاں پر یا مسلمانوں کا جن پر زیادہ اختیار ہے مسجد اقصہ کے بالکل سامنے کے وہ علاقے کیونکہ اگر آپ یروشلم شہر کو دیکھیں تو اس کے کم از کم بارہ مختف دروازے ہیں جس میں سے ایک سب سے مشہور دمش گیٹ کہلاتا ہے جو مسلمانوں کا ایکسکلوزبلی یعنی صرف اور صرف مسلمان ہی وہاں پر آباد ہے اور وہاں سے وہ مسجد اقصہ کے معاملات کی جانب عبادات میں مشہور ہونے کے لیے وہاں سے جاتے ہیں وہاں سے ان کو ایکسس دی جاتی ہے لیکن گزشتہ رمضان المبارک کے آغاز سے ہی ہم نے دیکھا تھا تیرہ اپریل کے بعد سے کہ فلسطینین آتھارٹیز نے مسلمانوں کی ایکسس اس دمش گیٹ کے باہر بند کر دی تھی یعنی مسجد اقصہ میں عبادات وغیرہ پرفارم کرنے کے بعد جو مسلمان وہاں گھٹھے ہوتے تھے ان کی گہدرنگز ہوتی تھی ان پر پابندی لگا دی گئی تھی اس تمام طرح صورتحال میں بہت کشیدگی ہوئی احتجاجی مظاہر ہوئے توڑ پھوڑ ہوئی لوگ زخمی بھی ہوئے آپ نے بھی دیکھا لیکن اس پر مختلف مسلمان ممالک جو ہیں ان کی جنب سے سخت ریاکشن سامدھا ہے جو اردن ملک ہے اس نے تو بالخصوص اس کی مضمت کی مسجد اقصہ کے جو معاملات ہیں اس کی لک آفٹر اس کی دیکھوال کرنے والا ملک ہی جو اردن ہے ایک معاہدہ کے دیت انیس سو ستاسٹھ میں اسرائیل کے ساتھ اردن کا ایک معاہدہ ہو رکھا ہے جس میں یہ تمام طرح معاملات جو مسجد اقصہ کے وہ اردن کے پاس ہیں لیکن اس وقت کشیدہ صورتحال کے درپیش پاکستان کی جانب سے بھی اس کی سخت الفاظ میں مضمت کی گئی ہے پاکستان کی جانب سے جو ایککورٹلی کہا گیا ہے دفتر خارجہ کی جانب سے وہ آپ کام پڑھ کے سناتے ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان views the recent alarming developments in the copied Palestinian territories with serious concern پاکستان کو سخت تعافضات ہیں شدید حساس معاملہ پاکستان اس کو سمجھتا ہے کہ یہ جو مسجد اقصہ سے ملہکہ مقامات جو ہیں وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے جو اس وقت اسرائیل کر رہا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ the statement condemned the violent acts carried out by the occupied forces and urged the international community for the prompt action to protect phalistinians یعنی کہ عالمی برادری سے یہ appeal کی گئی ہے کہ اس میں آپ اپنا رول پلے کرے فلسطینیوں کی جو حق تلفی ہو رہی ہے یہاں آپ یہ دیکھئے پاکستان آواز اٹھا رہا ہے فلسطینیوں کے معاملے پر پاکستان کا یہی ایک کوئر سٹانس ہے جو ابھی تک اس کے اسرائیل کی جانب نہ بڑھنے کی وجہ ہے ایک سیاسی جو ایک وجہ بھی ہے مذہبی وجہ بھی ہے ایک سفارتی جو ایک بنیاد ہے پاکستان کی اسرائیل کے ساتھ علقات نہ مرانے کی وہ یہی ہے اس کے ساتھ اہم ترین جو سٹیٹمنٹ دی گئی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان سٹریٹ فاسٹلی سپورٹ آف فلسطینیان پیپل انالیبل رائٹ ٹو سلف ڈیٹرمنیشن یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے ہی فلسطینیوں کے حق کے خود ارادیت کی حمایت کرتا ہے اور لانگ ٹیم جو ایک پیس ہے یعنی پر امن مقاصد کے لیے امن کے قیام کے لیے پاکستان ہمیشہ سے کوشش کرتا آیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز بہت اہم ہے جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ it is imperative to have a two state solution in accordance with the relevant united nations and OIC resolutions with the pre 1967 borders and Al-Quds Al-Sharif as the capital of viable independent and contagious Palestinian state بتا رہے ہیں کہ جو دو ریاستی حل ہے فلسطین کا پاکستان اس کی ہمیشہ سے حمایت کرتا ہے جس طرح سے ارگنیزیشن آف اسلامی کانفرنس جو ہے مسلمان و مالک کا ایک اتحاد اور 1967 یعنی 1967 میں ایک چھے روزہ بڑی خوفناک جنگ ہوئی تھی جس میں آپ اگر دیکھیں تو فلسطین کے وہ علاقے جو اس وقت مقبوضہ ہیں جن میں زیادہ تر قبضے کیے گئے یہ ان چھے روزہ جنگ کے نتیجے میں قبضے فلسطین کے جو ہے یہ علاقے اسرائیل کے پاس چلے گئے تھے یعنی اس میں گولان ہائٹس بھی تھی اس میں وسٹ منگ بھی تھا وسٹن وال کا علاقہ اور یہ جو یرشلم سٹی ہے اس میں ایک اولڈ سٹی ہے جس پر تو اسرائیل ہٹنے کو تیار ہے ہی نہیں جس میں اسیوں مسلمانوں اور اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں کے الاغ الاغ کورٹرز بنائی گئے ہیں اب اس اولڈ سٹی پر فلسطین فلسطینی ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یرشلم ایک ہی ہے اس پر فلسطینیوں کا حق ہے مسلمانوں کا ایک ہولی سٹی ہے مسجد اقصہ ہے تمام در سردہ حال ہے لیکن یہودی ہمیشہ سے یہ کہتے آئیں کہ یہ ایک الہامی جو ایک لیڈ ہے ایک زمین کا حصہ ہے جو صرف قوم بنی اسرائیل کا اسرائیلیوں کا ہے یہودیوں کا ہے انیس سو ساسٹ میں کیا ہوا تھا ایک ارو اسرائیل وار ہوئی تھی بڑی خوفناک شیروز کی جنگ جس میں اسرائیل نے بڑی حد تک علاقے قبضے میں لیا تھے شام کے بہت سے علاقے تھے اس میں گولن ہائٹس کا علاقہ تھا بالخصوص فلسطین کے ساتھ یہ جو بالخصوص یہ یرشلم شہر اس کو اپنے قبضے میں لیا تھا پاکستان نے اسیت یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہمیشہ سے ہی انیس سو ستاسٹ سے پہلے کی پوزیشن کے حوالے سے ہم آئیت کرتے آئے ہیں اسی کی ہم آئیت کریں گے فلسطینیوں کی اور یہ ہمارا کورس ٹانس ہے اب انیس سو ستاسٹ کی پوزیشن یہاں میں آپ کو نقشوں میں دکھا دوں تو آپ دیکھ لیں کہ کیا صورتحال ہے انیس سو ستاسٹ سے پہلے اسرائیل کتنا سا تھا کتنی آبادی تھی کتنا ان کا قبضہ تھا اس عام تر علاقے پر اور اب انیس سو ستاسٹ کے بعد سے آپ دیکھئے تو کس حد تک یہ قبضے بڑھاتے ہوئے انہوں نے پورے فلسطین کو یہ کھا گئے ہیں یرخشلم شہر پر ان کا قبضہ ہے فلسطینیوں کی آئے روز یہ جو ان کی آباد کاریاں ہیں ان کی جو مارتے ہیں ان کی جو گھر ہیں ان کو گراتے ہیں تباہ و برباد کرتے ہیں اس سوام در صورتحال میں پاکستان کی جانب سے جو ایک اصولی موقف اختیار کیا گیا ہے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایران سعودی عربیہ کی لڑائی جو ایک سرز جنگ بھی ہے پروکسی بار بھی ہے اور اس کے ساتھ خطے میں جو ایک طاقت کا توازن ہے بہت ظاہرہ امریکہ کا ہے اور اس میں سعودی عربیہ کا انفلنس امریکہ کی جانب ہے امریکہ ہے ایران کے خلاف لیکن پاکستان اور سعودی عرب دو ایسے موالک ہیں جو ابھی تک فلسطین کی آزاد ریاست کا مطالبہ بھی کرتے ہیں اس کے قیام کے لیے یہ مختلف پلیٹ فرم پر یہ آواز بھی اٹھاتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دو ریاستی آل کا مطلب یہ ہے کہ ایک ریاست علاقہ فلسطین کی اور ایک اسرائیلی ریاست جو جس کو کہا تو ناجائز ریاست کہا جاتا لیکن کم از کم یہ ایک حال پیش کیا گیا ہے کہ اگر یہودیوں کو اپنے رہنے کی جگہ چاہیے تو وہ ٹھیک ہے اپنی ایک ریاست بنا لے لیکن قبلہ اول مسید اقصہ اور یہ جو ہولی سٹی ہے جس کو یروشلم کہا جاتا اس پر سے قبضہ ان کو چھوڑنا ہوگا اور فلسطینی ریاست کو ایک علاقہ ریاست تسلیم کرنا ہوگا اس ٹو سٹیٹ سلوشن کی سعودی اربیہ اور پاکستان بھی بات کرتے ہیں جبکہ اگر بات کی جائے ایران کی باقی اس کے حمایت کی حفظہ ممالکی ان کا سٹان زرہ ڈیفرنٹ ہے دو ریاستی حال کی بات وہ بھی کرتے ہیں لیکن وہ اسرائیل کے وجود کو ہی ناقابل قبول سمجھتے ہیں اور ان کے خلاف ایک جنگ آپ جس کو دیکھیں کہ جو شام میں اس حق جنگ مسلط ہے لبنان میں جنگ مسلط ہے عراق میں جنگ مسلط ہے یہ تمام در جنگیں صرف ایران کے خلاف ہیں اور ایران ان کو ڈیفرنٹ بھی کر رہا ہے اور اسی تناظر میں وہ اسرائیلی ریاست کو ناجائز ریاست کرتے ہیں مسلمان سارے ہی تقریبے میں اس کو ناجائز ریاست کرتے ہیں لیکن اگر ہم سفارتی اور سیاسی عدوار سے بات کریں جس پر ملک کوئی پالیسی لے کر چلتے ہیں سعودی اربیہ پاکستان سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں اللہ حافظ